محرم آئیے جانتے ہیں کہ اس کی سروعات کس نے کی یہ بدات نہ ہی کسی صحابہ کے زمانے میں تھا اور نہ کسی صحابہ نے ایجاد کیا بلکہ اس کی سروعات سن 1336 میں ہوا برسوں پہلے تیمور لنگ بادشاہ نے اس کی سروعات کی جس کا تعلق شیعہ پھرکے سے تھا تب سے لے کر آج تک بھارت کے شیعہ سننی اور کچھ علاقوں میں ہندو بھی اس تازیہ کو جو امام حسین کی قبر کی مانند ہے اس کا تازیہ بناتے ہیں جو کی عراق میں کربلا نام کے جگہ پر موجود ہے ہمارے بھارت میں تازیہ کے تاریخ اور بادشاہ تیمور لنگ کا گہرا رشتہ ہے تیمور برلا ونش کا ترکی یودھا تھا اور اس کا دنیا جیتنے کا سپنا تھا سن 1336 کو سمرکند کے نزدیک کیش گام ٹرانس آنکسانیا جو کی اب اجبیکستان میں ہیں اجبیکستان میں جن میں تیمور کو چنگیج خان کے پتر چکتائی نے تربیت دیا محض 13 سال کی عمر میں ہی وہ چکتائی ترکوں کا سردار بن گیا فارس، افغانستان، میسوپوٹامیا اور روس کے کچھ علاقوں کو جیتتے ہوئے تیمور بھارت سن 1398 میں پہنچا اس کے ساتھ 98000 سینک بھی بھارت آئے ڈلی میں محمد تگلک سے جنگ کر اپنا ٹھکانہ بنایا اور یہیں اس نے خود کو بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اس وقت بھارت اور پاکستان سب ایک ہی دیش تھا تب بٹوارہ نہیں ہوا تھا تیمور لنگ ترکی شبد ہے جس کا مانا لنگڑا ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ اور دائیں پیر سے اپاہج تھا تیمور لنگ شیعہ پھرکے سے تھا اور محرم کے مہینے میں ہر سال عراق ضرور جاتا تھا اسے امام حسین سے بہت محبت تھی کربلا جا کر وہ وہاں اپنی عقیدت پیش کرتا اور فاتحہ کھانے ویگے رہ کرتا اور پھر واپس آ جاتا لیکن ایک سال اسے شدید بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ چل پھر بھی نہیں پا رہا تھا وہ دل کا مریض تھا اس لئے حکیموں ویدیوں نے اسے سفر کرنے سے منع کر دیا لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آنے لگا تو تیمور لنگ کی بیچینی بڑھنے لگ گئی روزے امام حسین کی زیارت کرنے کی لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ ایران جا سکے تیمور لنگ کے راز دربار میں بہت سے منتری تھے ان میں سے ہی اس کا ایک وزیر تھا جو کی بہت خاص تھا جس کا شیعہ پھرکے سے تعلق تھا تیمور لنگ نے اسے بلایا اور اپنی بیچینی اسے بتایا کہ اسے ایران جانا ہے پر وہ جا نہیں سکتا اور اسے کہا کہ کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے وہ امام حسین کی زیارت کر سکے بادشاہ سلامت کو خوش کرنے کے لیے وزیر نے ایسا اعلان کروا دیا کہ جو کوئی روزے امام حسین کی قبر کا ہو بہو نکل بنا کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا کچھ کلاکاروں نے بانس کی کمچیوں کی مدد سے امام حسین کی قبر کا دھانچہ تیار کیا اسے طرح طرح کے پھولوں سے سجایا اسی کو تازیہ کا نام دیا اس تازیہ کو پہلی بار آٹھ سو ایک ہجری میں تیمور لنگ کے محل میں رکھا گیا تیمور اس تازیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر اور تازیہ بنانے والوں کو خوب انعام دیا چونکہ وہ پورے بھارت کا راجہ بن گیا تھا تو اس کے پھرکے کے لوگ اسے خوش کرنے کے لیے اور انعام کے لالچ میں سب لوگ تازیہ بنانے لگ گئے اس طرح تازیہ کی دھوم پورے دیش میں مچ گئی دیش بھر سے راجے رجوارے اور وفادار عوام ان تازیوں کی زیارت کے لیے آنے لگے تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے دیش کی اور بھی ریاستوں میں بھی اس روایت کی سختی کے ساتھ شروعات ہو گئی خاص طور پر دلی کے آس پاس کے جو شیعہ پھرکے کے نواب تھے انہوں نے ترنت اس پر عمل شروع کر دیا تب سے لے کر آج تک اس بدات کو بھارت پاکستان بانگلہ دیش اور برما میں منایا جا رہا ہے جبکہ خود تیمور لنگ کے دیش اجبکستان یا کزاکستان میں یا شیعہ دیش ایران میں تازیہ بنانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے 68 سالے تیمور اپنی شروع کی گئی تازیوں کی روایت کو زیادہ دیکھ نہیں پایا اور سنجیدہ بیماری میں مبتلا ہونے کے وجہ سے سن 1404 میں سمرکند لوٹ گیا بیماری کے باوجود بھی اس نے چین سے جنگ کی مہم شروع کی لیکن انیس فروری 1405 کو اوٹرار چمکنٹ کے پاس جو کی اب شمکنٹ کزاکستان میں ہے وہاں تیمور کا انتقال ہو گیا لیکن تیمور کے جانے کے بعد بھی بھارت میں یہ روایت چالو رہی تگلک تیمور کے نسب کے بعد بھی مغلوں نے اس روایت کو جاری رکھا مغل بادشاہ ہمائیوں نے سن نو ہجری 962 میں بیرم خان سے 46 تولہ پننا کا تازیہ بنوایا تھا